اعوذ باللہ من الشیطان اللہ علیہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام حمد ہے اس خالقِ ازل کے لیے سکون جھیل کو دیتا ہے جو کمل کے لیے میں اس کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے کلام جن کے نام فرشتوں نے بھی سمحل کے لیے ناظرین اکرام اولاں آپ کو آج کی یہ شب جس میں ہمارا آخری امام جو پردہ غیبت میں ہے یہ اس کے ظہور کی شب آپ سب کو اس امام کی ولادت بہت بہت مبارک امام کی محبت اور امام کی مبدت ہر موالی اور ہر اہل بیعت کے چاہنے والے کے لیے واجب نہیں بلکہ عوجب ہے اس لیے ہمارا امام بلے ہی پردہ غیبت میں ہے مگر اس کی نگاہ ہم سب کے اوپر ہر وقت رہتی ہے اور ہدایت کا سلسلہ اور اس کی کرم فرمائی تمام شیعان حیدر کررار یا یوں کہوں کہ پوری کائنات کے اوپر رواں دواں ہیں اس لیے کہ پھول کتنا ہی پتے کی آر میں رہے وہ اپنی خوشبو کو پھیلاتا رہتا ہے آپ کسی باغیچے میں جائیے وہاں ہر طرح کے پھول ہوتے ہیں وہاں جب آپ اس باغیچے میں گھومیں گے تو آپ کو ہر طرح کا پھول نظر آیا لیکن ایک پھول ہے جس کی خوشبو تو محسوس آپ کر رہے ہیں لیکن وہ پھول نظر نہیں آتا تلاش کرتے کرتے ایک مقام پہ جا کے ٹھہرے تو دیکھا کہ بہت سے پتوں کا ڈھیر ہے اس پتوں کے نیچے ایک پھول ہے جو گلاب کا پھول ہے وہ چھپا ہوا ہے مگر وہ اپنی خوشبو پھیلاتا رہا ہے تو پھول کتنا ہی پتوں کی آر میں رہے وہ اپنی خوشبو کو پھیلاتا رہتا ہے ہمارا امام کتنا ہی پردہ غیبت میں رہے وہ ہم سب کو ہدایت بھی کرتا رہتا ہے اور اس کی نگاہ کرم ہم سب پر قائم و دائم رہتی ہے ہم اپنے اس آخری امام کی بلادت کی مبارک بات پیش کرتے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو مولا متخیان اور تمام امام اہل بیت کو خصوصاً شہزادی عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے بیٹے امام خجت کی بلادت بہت بہت مبارک